شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر دیکھیں جی پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا اس نے مجھے یہ عزت بکشی پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے لیڈر کا عمران خان کا جس نے مجھے یہ ٹکٹ دی اور پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا جو یہاں جو ہمارے ایم پی ایز ہیں اور جو کے پی کے لوگ ہیں جنہوں نے میرے پر یہ اعتماد کیا یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ میں یہاں میں سینیٹر بنا ہوں لیکن اس دفعہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو پچھلی دفعہ میں بنا تھا تو میں فنانس منسٹری تھا اور سیونتھ جو انیف سی ایوارڈ ہوا تھا انیس سالوں کے بعد ہوا تھا اور انیس سالوں کے بعد پھر اس کے بیچ میں ہم نے کے پی کو جو وارن ٹیرر کے لیے دیئے تھے پیسے اور ہم نے ان کو ڈیولیپنٹ کے لیے دیئے تھے اور ہائیڈل پرافٹس میں نے اس کا معاہدہ کروایا تھا جو پینڈنگ تھے اس کو تقریباً دس سال میں دے دیے جائیں اب وہ مجھے معلوم ہے کہ اس میں پھر انہوں نے کچھ گڑھ بڑھ کی ہے میں انشاءاللہ اب کوشش کروں گا کہ یہ جو ہائیڈل پرافٹس ہیں یہ آپ کو ملیں لیکن اس کے علاوہ بھی میں نے یہ وعدہ کیا ہے اور اپنے کالیگز کے ساتھ کہ میں فنانس منسٹر کے طور پر میں ہر مہینے یہاں آیا کروں گا اور کے پی کے جو بھی پرابلمز ہیں پینینشل پرابلمز ہیں اکنامک پرابلمز ہیں اس کو آگے لے کے چلوں گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک پروگریسیف قسم کی میری کانٹریبوشن ہوگی ہے اس صوبے کے خاطر یہ میرے لیے یہ کے پی بہت میرے لیے کلوز ہے بیکوز یہاں انہوں نے بہت ہی صوبتیں جو ہیں وہ جھیلی ہیں تیس سال تک جو ہے وارن ٹیرر میں ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہیں اور اس لیے آپ شاید بتائیں گے لوگ کہ اس دفعہ جب بجٹ کے بیچ میں جو فاتہ پاتہ کے بارے میں جب یہ آیا کہ ان کو ہماری نیشن اسمبلی نے ایک ایک مراد دی تھی پانچ سال کے لیے اور لوگوں نے ٹیکس لگا دیا تھا تو میں نے ٹیکس ہٹا دیا اس دفعہ وہ اس لیے ہٹایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے بہت ہی مشکلیں سہی ہیں تو اگر میں یہ کر سکتا ہوں اور اس وقت میں سینیٹر نہیں تھا تو میں سینیٹر بن گیا ہوں تو انشاءاللہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ میں اور بھی دل جوئی سے آپ لوگوں کے لیے کام کروں گا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے جو بیک وڈ ایریز ہیں جہاں ہم لے کے آئیں گے یہ جو نیا پروگرام شروع ہوا ہے کامیاب پاکستان پروگرام جہاں کے بغیر سود کے ہم اگری کلچر لون دیں گے بزنس لون دیں گے گھروں کے لون دیں گے صحت کارڈ دیں گے تو یہ چیزیں جو ہیں جہاں ہم نے پہلے شروع کی ہیں اور کی پی سے پہلے شروع کی ہیں کی پی ہے بلوچستان ہے کیونکہ یہ بیک وڈ ایریز ہیں اور ادھر ہم کریں گے اور یہ چھوٹے پروگرام نہیں ہیں کامیاب پاکستان پروگرام جو ہے یہ ایک اشاریہ چار ٹریلین روپے کا پروگرام ہے اگلے تین چار سال کے لیے تو یہ اور تقریباً چالیس لاکھ گرانوں میں یہ ہم جو ہے لون دیں گے تو یہ بھی دیں گے صحت کارڈ تو پہلی یہاں مل چکا ہے اور اس کے علاوہ جو گھروں کے لون دیں گے وہ بھی ہم دیں گے اور اس کے بیچ میں ہم جو سود چارج نہیں کریں گے کارین صاحب آپ کا جو سیریکن صاحب کی یہاں پر ممبران ہے وہ نائنٹی سیکس ہیں آپ نے ووٹ کی ہیں ایکی سیون کچھ لوگ غیر حضر بھی دیں آپ کو جبتا ہے کہ وہ جو مسترد ووٹ ہیں ان میں پی ٹی آئی کے بھی ہو سکتے ہیں یا دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پی ٹی آئی کے پورے ووٹ ملے ہیں صاحب پورے ووٹ پڑھیں چار ووٹ جو ہیں وہ مسترد ہوئے اور پانچ جو ممبرز تھے وہ کسی وجہ سے نہیں آسکے مہنگائی مہنگائی کی وجہ سے خیبر پکتنخواہ میں آپ لوگ الیکشن ہار گئے ہیں بلدی آتی تو کیا وفاق بی حد سے جانے کا ڈر ہے مہنگائی کی وجہ سے دیکھیں جی پہلے تو آپ دو چیزیں کو علیہ دا کریں نا کہ الیکشن ہارنا جیتنا جو ہے وہ تو وقت کی بات ہوتی ہے مہنگائی کی بات ہے آپ کو مہنگائی کا معلوم ہوگا کہ مہنگائی جو ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے یہ جو مہنگائی ہے جس میں کمارڈیٹیز ہیں جس میں آپ کو سیدھی پیٹرل کی پرائیسز جو ہیں وہ دگنی ہو گئی ہیں ایک سال کے اندر اندر اسی طرح خردنی تیل کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں اسی طرح سٹیل دگنہ ہو گیا کوئلہ دگنہ ہو گیا اور چیزیں جو ہیں اس سے امپیکٹ ہوئے ہیں اور وہ ایک سیکلی جو سائیکل چلتا اوپر بھی جاتا ہے نیچے بھی جاتا ہے اس وقت جو اوپر جا رہا ہے سائیکل یہ پچھلے بیس سالوں میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے پوری دنیا کے بیچ میں اور اس میں ہم اکیلے نہیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے ملک جس میں جو امریکہ بغیرہ ہے سارے سے افیکٹ ہوئے ہیں اس وقت جو مہنگائی ہے وہ اس وقت ہندوستان کو بھی افیکٹ کر رہی ہے تو ہمارا انشاءاللہ یہ خیال ہے کہ اگلے چند مہینوں کے بیچ میں مہنگائی یہ لوگ یہ قیمتیں نیسے آئیں گی جیسے یہ قیمتیں آئیں گی لوکل قیمتیں تو ہم نے ویسے سنبھالی ہوئی ہیں اور اس میں جو سب سے دے سکتے ہیں دے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں اس وقت ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ہم نے احساس راشن جو ابھی شروع کیا ہے وہ آپ تک پہنچے گا دو کروڑ فیملیز تک پہنچے گا تیرہ کروڑ لوگوں تک پہنچے گا اس کے بیچ میں گھی دالیں اور یہ جو ہم اس میں گندوں میں اس کے اوپر ہم آپ کو تیس فیصد کی وہ سہولت دے رہے ہیں لیکن جو یہ جو چیز ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں لوگوں کی ہم نے انکم بڑھانی ہے اور اس میں خوش قبری یہ ہے کہ ہماری ایکانومی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے پانچ سے چھ فیصد سے بڑھ رہی ہے اور اس سے یہ ہے کہ آپ کے عامدنے جب بڑھیں گی تو آپ کو یہ کم اس کا مہنگائی سے بھی تھوڑا سا وہ ایک قسم ویروس پائٹ ملے گی تو تو باقی الیکشنز کا ہے وہ تو جناب ابھی ایک ابھی تو ابھی آدھا قدم چلے ہیں جو الیکشنز میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت کرتے رہیں گے اور ہمیں پوری امید ہے کہ اگلے الیکشنز میں آپ ہمیں ترینج صاحب یہ بتا ہے کہ کبھی بجلی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے کبھی گیس کا کبھی پانی کا تو اس حکومت نے جو وعدے کیے تھے اس میں سے ایک وعدہ ابھی پورا نہیں کیا نہ بجلی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی نہ پانی کا لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی نہ گیس کا عذاب ہے وہ اس کا مسئلہ حل ہوا دیکھیں گیس کی وجہ تو یہ ہے کہ گیس آپ کے پاس اب ہے ہی نہیں ہے اور ہر سال اگر آپ کے پاس تقریباً نو سے دس فیصد گیس جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور آپ کے پاس زخائر جو ہیں وہ ڈپریٹ ہو رہے ہیں تو ہم یہ کوشش کریں گے اب اور اور جگہوں پہ لکی مربت وغیرہ پہ کافی ڈسکوریز ہوئی ہیں تو اس سے گیس زخائر بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ یہ لوڈ شیڈنگ بھی نہ ہو لیکن پریارٹی ہم نے پہلے دی ہوئی ہے لوگوں کو سب سے پہلی پریارٹی ہے کہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو تک جانی چاہیے لیکن گیس ہے ہی نہیں تو اس کی کوشش جا رہی ہے جہاں تک بجلی ہے تو بجلی کہ میں کمی تو نہیں ہے بجلی جو لوڈ شیڈنگ ادھر ہو رہی ہے جہاں کے چوری ہو رہی ہے لیکن ہم کوشش یہ بھی ابھی سوچ ہے حکومت کی کہ اس کا بھی کوئی حل نکالا جائے بشک کچھ لوگ چوری کر رہے ہیں لیکن باقی لوگ تو چوری نہیں کرتے نا تو ہم ادھر تک بجلی دیں بشک ہمیں لاؤس ہوگا لیکن ہم اس کو برداشت کریں گے تو انشاءاللہ بجلی کا تو مسئلہ نہیں اس میں تو ہمارے پاس کپیسٹری ہے باقی جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ نے کہا فوڈ پرائسز کی تو فوڈ پرائسز تو نیچے آگئی ہیں یہ کمورڈٹیز ہیں یہ اس کا یہ عالمی مسئلہ ہے تو وہ جیسے ٹھیک ہوگا تو آپ دیکھیں گے یہ بھی پرابیلی آپ نے پہلے سوال کر لیا تھا نہیں چلیں کہ آپ کا جو ووٹ ہے وہ کرچی سے مردان ٹرانسپر کیے ہوئے بقول آپ لوگوں کے ووٹ ڈالنا ایک اہم فریضہ ہوتا ہے سسدان کو یہ اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے کیا آپ نے کل بلیتر تخابات میں ووٹ ڈالا ہے مردان میں اور دوسری بات آپ کے پالیسوں کی وجہ سے فی ٹی آئی کو بڑے حلقوں میں شکست کی ہو رہا ہے وہ ہار رہے ہیں آپ جیت رہے ہیں اچھا دیکھیں میں جو نہیں سمجھاتی آپ کا جو سوال ہے اس کے کیا وہ ہیں لیکن میں پہلے آپ کو درست کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ووٹ کراچی سے یہاں نہیں آیا پہلے تو یہیں آپ غلط ہیں میرا ووٹ لاہور سے یہاں ہے یہ لاہور سے آیا ارے بھائی سن لے نا اچھا لاہور میں میرے والدین رہتے تھے تو وہاں تھا یہاں میرا سسرال ہے اس کا مطلب ہے وہ کہتا ہے نا کہ جو آپ کا داماد ہوتا ہے وہ آدھا گھر والا ہوتا ہے آپ اپنے آدھے گھر والے کے ساتھ یہ عزت کر رہے ہیں کم از کم کوئی تو سے اور پتھان تو کہتا ہے عزت کرتا ہے لوگوں کی اپنے دامادوں کی عزت کرتا ہے اور آپ یہ بیٹھ کے کر رہے ہیں اس طرح کی میں نے آپ کو بتا دیا مجھے تو آپ کو کریٹنشل دینی کی ضرورت نہیں ہے میں نے اربع روپے کا آپ کو فائدہ کیا تھا آپ نے اس کو بات کیا چلیں یہ آگے آخری کوئشن پاکستان داری کی انساب کی حکومت دے کے آتے ہیں تو بہت زیادہ سبز بات دکھا دیتے ہیں کہ ایکانومیتی پھو رہی ہے عوض کر رہی ہے اچھے ہو رہی ہے لیکن جب امرانکان ان کو نکال دیتے ہیں تو پھر جا کے ہو کہتے ہیں برگ دیوالے آکھوں گے کنگال ہوں گے کنگال ہوں گے کنگال ہے کنگال ہے کسی ایکانومیت سنیقہ ایت بیار کے چیرمین نے دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کس کے بارے میں آپ دیکھیں جی پہلے تو مجھے سات مہینے ہوں ٹھیک ہے جی تو نہ ہی میں نے دعوے کیے ہیں کہ میں نے اس کو چار چاند لگا دینے ہیں اس کو میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ ہم ٹھیک کریں گے انشاءاللہ پچھلے دفعہ چار فیصد یہاں ہماری ترقی ہوئی تھی اس دفعہ ہم پانچ فیصد کریں گے لیکن یہ پانچ سے چھے ہوگا چھے سے سات ہوگا ایک سال میں دس فیصد نہیں ہوگا تو یہ تو میں نے آپ کو پہلے آتے ہی یہ کہا ہے اور یہ پلان ایک دیا ہے جس میں کس میں کہ بھئی ساروں کے لیے ترقی ہوگی اور یہ ترقی لانگ ٹرم سسٹینبل ہوگی لیکن آہستہ آہستہ ہوگی کیونکہ اس کی بنیادی یہاں پرابلمز ہیں آپ کی ایکانومی کے بیچ میں سیونگ ریٹ تھوڑا ہے آپ کا ایکسپورٹ ایمپورٹ کا فرق ہے بغیرہ بغیرہ جو ہے تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں اچھا دوسری چیز ہے کہ میں نے جب پچھری تفہہ چھوڑا تھا اور اپنی مرضی سے چھوڑا تھا میں نے بزارت میں نے کسی کو جا کے برا بلا نہیں کہا تھا وہ میری طبیعت میں نہیں ہے باقی کچھ لوگ کرتے ہیں ایسی باتیں آپ ان سے پوچھیں تینکیو بہی مجھ تینکیو